مرانت بار صاحب آپ سے قویسٹن ہے کہ اس دوہ دوزر پیس کے ایڈیکشن کے لیے آپ کی کیا تیاری چل رہی ہے خداوند کے بابرکت دام میں آپ سب کی سلامتی ہو میں جناب حافظ مہین بڑھ صاحب کا جنرل سیکرٹری جناب کامران خلیل صاحب کا اور جتنے بھی ہمارے عودے دران مرانتی وینک کے یہاں تشریف فرما ہیں اور سب سے پہلے تو ہمارے لیے آج پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے آج ایک بہت بڑا دن ہے کہ آج قائد عوام ظلفکار علی بھٹو کی جو ہے وہ پچانمی سال گیرا ہے اور ہم اس کو بنانے جا رہے ہیں قائد عوام ظلفکار علی بھٹو کا لارکانہ سے تعلق تھا وہ وہاں پیدا ہوئے پانچ جنوری انیس سو تھائیس کو تو پھر ہم یہاں کیوں کٹھے ہیں یہ ان کی ایک والہانہ محبت ہے عوام کے ساتھ ان کا ایک رومانس کا رشتہ تھا عوام کے ساتھ کہ قائد عوام ظلفکار علی بھٹو نے پیسے عوض طبقات کی بات کی اس نے غریب کی بات کی اور اس نے ریڈی اور پھیری والے کی یہاں بات کی یہی وجہ ہے کہ آج قائد عوام ظلفکار علی بھٹو جو ہے جب قائد عوام ظلفکار علی بھٹو کو تختے دار پر چڑھایا گیا تو بہت ساری ایسی برونی کفتے تھیں جو ظلفکار علی بھٹو کو چاہتی تھی کہ ہم ظلفکار علی بھٹو کو تختہ دار پر نہ چڑھنے دیا جائے تو ظلفکار علی بھٹو کو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اس ملک سے باحفاظت باہر لے جاتے ہیں لیکن قائد عوام ظلفکار علی بھٹو کا جو دل تھا وہ یہاں بستا ہے عوام کے ساتھ بستا ہے انہوں نے ایک جملہ کہا انہوں نے کہا میں طریق کا مجرم نہیں بننا چاہتا میں طریق کا حصہ بن کر جینا چاہتا ہوں اور یہی وجہ کہ آج قائد عوام ظلفکار علی بھٹو جو ہے ہر غریب کے گھر میں بستا ہے ہر اس گھر میں بستا ہے جس گھر کی چھٹ ٹپکتی ہے ظلفکار علی بھٹو نے کہا تھا ایک بھٹو میں ہوں اور ایک بھٹو تم ہو آج ہر جو ہے وہ ظلفکار علی بھٹو ہے اور اسی ویژن کو قائد جمہوریت موطمہ بینظیر بھٹو جو ہے اس ویژن کو آگے لے کر بڑی اور جو دھورا مشن تھا قائد عوام ظلفکار علی بھٹو کا اس کو لے کر وہ آگے چلی اور اس نے بھی اسی نقش قدر پر چلتے ہوئے قائد عوام ظلفکار علی بھٹو کے ویژن کو آگے بڑھایا اس نے بھی غریب کے طبقات غریبوں کی بات کی اس نے خواتین کی بات کی اور پسے ہو طبقات اور مجبوری میں جو بسے ہوئے لوگ ہیں ان کی بات کی اور اسی ویژن کو آگے لے کر جناب چیرمن بلاول بھٹو صاحب جو آج ہمارے وزیر خارجہ بھی ہیں جن کی وزارت خارجہ جو ہے اس کو نہ صرف پاکستان نے سراہ ہے بلکہ پوری دنیا جو ہے وہ چیرمن بلاول بھٹو کی وزارت خارجہ کی جو پالیسیز ہیں ان کو مان رہی ہے اور چیرمن بلاول بھٹو نے اس ملک کی جو خارجہ پالیسیز جو تھیں بری طرح نقام ہو چکی تھیں آج ان کے ویژن کے مطابق اور قائد عوام ظلفکار علی بھٹو کا نوازہ ہونے کی حسیت سے اس ویژن کو آگے لے کر کیونکہ وہ چلے محترمہ بینظیر بھٹو کے اس سوچ کو آگے لے کر بڑے اس فلسفے کو آگے لے کر بڑے آج ہمارے چیرمن بلاول بھٹو کو پوری دنیا جو ہے ایک احترام کی نظروں سے دیکھ دیا اور انہوں نے پاکستان کے امیج کو جو ہے پوری دنیا کے سامنے جو ہے اس کا ایک انہوں نے خاکہ پیش کیا ہے وہ اس کے لیے ہم انہیں خراجہ تحسین پیش کرتے ہیں جو دو ہزار تئیس الیکشن کی جہاں آپ بات کرتے ہیں دو ہزار تئیس الیکشن جو ہے ابھی یہ ہم آپ کو بتا دے کہ یہ پوری مدد پوری کرے گا اپنا الیکشن جو ہے جب دو ہزار تئیس کا جو الیکشن آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے جس کو یہ کہتے ہیں کہ پنجاب کے اندر کمزور ہوگی یہ بہت سارے ایسے جو لوگ ہیں جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے اور پی ٹی آئی سے ہے وہ ہمارے ساتھ رابطے کر رہے ہیں اور جو اس ملک کی سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں تو سیاسی سوچ رکھنے والے سیاسی لیڈر جو ہیں جناب آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں ابھی آپ نے دیکھا کہ کوئٹا بلوچستان سے بہت بڑی بڑی سیاسی شخصیات جو ہیں وہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جائن کی اور پنجاب میں بھی اب لائنیں لگی ہیں انشاءاللہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر بہت بڑے بڑے نام جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گے اور ہر جگہ جو ہے قائد عوام زلفکار علی بھٹو کا جھنڈا جو ستر میں ہم نے لہرایا تھا اور آج بھی لہرا رہے ہیں کراچی سے خیبر تک اور پسنی سے بلتستان تک جو ہے قائد عوام زلفکار علی بھٹو کا پرچم میں لہرائے گا اور پنجاب میں جو ہے پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا جیالہ جو ہے جو بخزیری علی بنے گا اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے پہلے بھی جب بھی یہ ملک جو ہے مشکلات کا شکار ہوتا ہے بہت سارے مسائل میں پھنچ جاتا ہے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کو جو ہے ہندیروں سے نکال کر اجالوں کی طرف لے کر جاتی ہے اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ واحد ایک راستہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کو جو ہے بہرانوں سے نکال کر جو ہے وہ اجالوں کی طرف لے کر جائے گی اور ایک نئی امید کی کرن جو ہے پھر پیدا ہوگی اور ہم یہ ہم پور عظم ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو منورٹی ونگ ہے یہ ہراول دستہ ہے چیئرمنٹ بلاول بھٹو صاحب کا ہم پاکستان پیپلز پارٹی پورے پنجاب کے اندر ہم تنظیمی جو ہے اپنے دھانچے کھڑے کی ہیں ہر جگہ جو ہے ہم اپنے کینی ڈیٹ دیں گے اور ہم جنرل الیکشن میں جیسے ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب نے بتایا کامران خلیل صاحب نے کہ ہم پوری طاقت کے ساتھ ہم جنرل الیکشن میں جائیں گے دوزار تائیس میں جنرل الیکشن کے جو جنرل سیٹیں ہیں منورٹیز کو وہ دیں گے کیونکہ چیئرمنٹ بلاول بھٹو کا یہ ویجن ہے کہ انہوں نے عمر کو جلسے میں کہا آپ کو بتاؤں اب وہ والی جو تفریق تھی اب اس کا کافی حد تک خاتمہ ہو چکا ہے اور باقی جو چیئرمنٹ بلاول بھٹو کا جو ویجن ہے اس کے اوپر تمام جو ہے لوگ دیکھ رہے ہیں تمام منورٹیز جو ہیں وہ دیکھ رہی ہیں آئندہ آنے والا دور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے پوری اکثریت کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ پورے عظم کے ساتھ جو ہے ہم پینٹریٹ کریں گے اور پنجاب میں ایک جیعالہ وزیریعالہ ہوئے نارے 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 بٹو جیئے 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 بٹو نارے 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 بٹو جیئے 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 بٹو مجھے سامپی پلز پارٹی زندہ بات جانچانہ وراصف زرگاری زندہ بات